انوچھے تین سو ستر کے خاتمے کے بعد کشمیر گھارٹی کا موحول لگاتار ہی خوشگوار ہوتا جا رہا ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ دیش کی سینہ گھارٹی کی فضا میں سکاراتمک بدلاو لانے کے لیے دو مورچوں پر کام کر رہی ہے ایک اور ہمارے جاواز سینک دہشت گردوں کا صفایہ کر رہے ہیں دوسری اور یوان کو بکاس کی مکھے دھارتے جوڑنے کے لیے کئی اچھے قدم اٹھائے جا رہے ہیں دیکھئے اس خاص شفوق میں بھارتی سینہ کشمیر میں ایک اور آتنک وادیوں اور الگا وادیوں کو نیست نابوت کر رہی ہے تو دوسری اور وکاس کے مکھے دھارا سے جوڑنے کی حسرت رکھنے والے یوان کے لیے سمبھاؤناوں کے دوار بھی کھوڑ رہی ہے بھارتی سینہ اچھ پی سی ایل کشمیر سپر فیفٹی کے نام سے کوچنگ انسٹیٹیوٹ چلا رہی ہے جس میں جمہو کشمیر اور لدھاک کے پچاس سیلیکٹڈ چھاتر چھاتروں کو نیٹ ایکزام کی پروفیشنل تیاری کرائے جا رہی ہے اچھ پی سی ایل کشمیر سپر فیفٹی میں سیلیکٹڈ چھاتر چھاتروں کو یہ سوویدہ بلکل مفت دی جا رہی ہے انسٹیٹیوٹ میں چھاتر چھاتروں کی پڑھائی کے علاوہ دوسری ضرورتوں کا بھی پورا خیال رکھا جاتا ہے ایک انسٹیٹیو ہے نیڈو اور انڈیان آرمی کا آرمی ایچ پی سیل سپر فیفٹی کشمیر یہاں پہ ہم نیٹ کی پروپریشن کرتے ہیں جو یہاں کا پروسیجر ہوتا ہے پرسٹ آف آل ہمارے ریٹن اگزامنیشنز ہوتے ہیں ان کے بعد اس کے بعد جو سلیکٹ ہوتا ہے اس میں تو پھر سلیکٹڈ کانڈیٹس کو وائیوہ انٹرویو کے لیے بلائے جاتا ہے آرمی کا سوپر فیفٹی گھاٹے کے ان چھاتر چھاتراؤں کے لیے وردان ثابت ہو رہا ہے جو بدلتے ماحول میں کچھ کر گزرنے کی تمنہ رکھتے ہیں جو سٹوڈنٹس ٹیلنٹیڈ ہونے کے بعد بھی میڈیکل کے مہنگے کوچنگ اسٹیٹیوٹ کی بھاری بھرکم فیر چکانے میں اصمرت ہیں یا ایڈمیشن ملنے کے بعد ان کے ارمانوں کو جیسے پنکھ لگ جاتے ہیں کیونکہ یہاں کے پروفیشنل ٹیچرز پوری سنجیدگی کے ساتھ چھاتروں کو نیٹ ایکزام کے لیے تیار کر رہے ہیں بہت بہت بینفیٹ ملا سر جو کہ ہمارے ٹیچرز بھی اتنے اچھے تھے جو ہم باہر ایفورٹ نہیں کر سکتے تھے اور اگر ہم چاہے بھی تو ایسی ٹیچرز نہیں پا سکتے تھے اور ہمارے یہاں پر 24 into 7 ڈاؤٹ سالونگ سیشن رہتے ہیں بھارتی سینہ کے HPCL کشمیر سوپر 50 میں نہ صرف مفت کوچنگ دی جا رہی ہے بلکہ اس میں پڑھنے والے چھاتروں کے لیے فوڈنگ لوجنگ بھی بلکل فری ہے یعنی ایک بار اگر یہاں ایڈمیشن ہو گیا تو چھاتروں کی ساری ٹینشن ختم ہو جاتی ہے اتنا ہی نئی نیٹ ایکزام کلیر کرنے کے بعد اگر ضرورت پڑی تو میڈیکل کالج کی بھاری بھرکم فیز بھی آرمی ہی چکاتی ہے یعنی ایک ہی چھت کے نیچے ساری سمسیاؤں کا سمادھان صاف ہے کہ ہماری سینہ کشمیر میں صرف دہشت گردوں کے صفائے تک سیمت نہیں ہیں بلکہ پوری سمویدنا کے ساتھ یواؤں کا مستقبل بھی سمار رہی ہے بیورا ریپورٹ گود نیوز ٹوڈے